تقویٰ کسے کہتے ہیں بچنا کس چیز سے بچنا اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان سے بچنا اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا دیکھئے یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے وا قاف اور یا وقا وقا یقی کے معنی ہے کسی کو بچانا ہم دعا مانگتے وقنا عذاب النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے لیکن اتقا افتقا بنتا ہے باب افتعال واؤ تے میں شامل ہو گئی تو اتقا اور اسی سے تقویٰ ہے تقویٰ کے معنی کیا ہے بچنا خود بچنا وقا یقی دوسرے کو بچانا بچنا اللہ کے حکام کو توڑنے سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہونے سے اللہ کے غضب سے غصے سے اللہ کی ناراضگی سے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے یہ بچنے کی رویش ہے پوری زندگی میں بھی اس کو جاری رکھو یہ تقویٰ زندگی میں کیا ہوگا اللہ کے حکام کو توڑنے سے بچنا اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جانا ان کا استعمال کردہ کھانے پینے سے مطالق ہوں یا وہ شہوت سے مطالق ہوں یا کسی اور چیز سے مطالق ہوں اس سے بچنا اور یہ بچنا جو ہے آخرت میں نتیجہ خیز ہوگا جہنم سے بچا ہو جائے گا آگ کے عذاب سے نجات مل جائے گا اچھا بوچے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھ لیجئے دیکھئے ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے ہیں ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے بڑتر بھی کچھ ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن ہیوان تو ہے جیسے ہر ہیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے میں بھی ضرورت ہے ہر ہیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے وہ ہمارا بھی ہے ہر ہیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے کوئی گھونسلہ ہو کوئی کھو ہو کوئی بل ہو کچھ بھی ہو اس سے چاہیے آخر اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے ہیں ہیوانات کو بھی آرام چاہیے ہمیں بھی آرام چاہیے اچھا ان ہیوانی تقاضوں کے بارے میں یہ بات بھی کلوا دے رہنی چاہیے کہ یہ اندھے بہرے ہیں انہیں صرف اپنی گریٹیفیکیشن اپنے تسکین سے جو ہے ساری بحث ہے اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ذریعہ سے ہو حرام ذریعہ سے ہو پیٹ کھانے کو مانتا ہے بھوک کے اندر اب آدمی جو ہے حرام کے در بھی بیٹھتا ہے یہاں تک کہ خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر بن جائے آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا ہو تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا ہے لیکن عام حالات میں نہیں لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹخارہ جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے کسی کو واقعیتاً اللہ نہ کرے کہ سور کے گوشت کا اچھسکہ لگ جائے وہ اس کے بغیر بچتا ہی نہیں کھاتا ہے شراب کی عادت ہوگی کیتا ہے یہ نہیں تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے اور اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا ہماری شہوت اپنی تسکین چاہتی ہے اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے یا حرام سے جائے سے ہے یا نا جائے سے اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضے جو حیوانی ہیں ایک تو یہ کہ بہت زوردار ہیں اور چونکہ وہ اندھے بہرے ہیں لہذا جو قرآن میں کہا گیا یہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے انہیرنٹ ہے کہ وہ بدی کی طرف انسان کو ترغیب دلاتا ہے یہ جو کیفیت انسان کی ہے اس کے لیے ایک مشت جو ہے وہ روضہ فراہم کرتا ہے روضے کے آپ نے بارہ تیرہ چودہ گھنٹے کا بھی روضہ ہوتا ہے بعض جگہوں پر سولہ سترہ گھنٹے کا روضہ ہوتا ہے اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں اس مو بھوڑے کو مو زورد بھوڑے کو جو ہے آپ اس کی لگام قص کر رکھتے ہیں کہ حلال بھی نہیں کھانے دے رہے بھوک لگی ہوئی یا کھانا بہترین موجود ہے نہیں کھا سکتے اللہ کا حکم نہیں اللہ کی اجازت نہیں شدیر پیاس ہے بہترین مشروبات فریج میں رکھی ہوئی ہے نہیں کھا سکتے نہیں پی سکتے جائز نہیں ہے حالانکہ حلال ہیں آرام نہیں ہے بیوی موجود ہے یا جیسے کہ لانڈیوں کا معاملہ ہوتا تھا لانڈی موجود ہے لیکن نہیں آپ اپنی شہوت جو ہے وہ اسے پوری نہیں کر سکتے یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا یہ ایک مشق ہے یہ ایک ریاضت ہے اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ گیارہ مہینوں میں اپنے آپ کو حرام صدو بچائے یہاں وہ حلال سے رکا ہوا ہے اللہ کے حکم سے کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا دن بھر نہیں پی رہا دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا دن بھر حلال ذرائع سے بھی تو اس سے اس کے اندر یہ ایک اس کو ہم کہیں گے سلف کنٹرول پیدا ہو جائے اپنے نفس کو قابو میں کر لے یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا اس روزے کی ریاضت روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس کے ذریعے سے انسان میں سلف کنٹرول پیدا ہو رہا ضبط نفس کہ یہ پہلا حکم جو ہے روزے کا لعل لکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے اپنے نفس پر کنٹرول پیدا ہو جائے رمضان بحیاتی شمع علم ماتی يا رب دعاتی تقبلها عطول رمضان بحیاتی رہاام بحیاتی موسیقی